How to install Windows 7 in Windows 11 using VirtualBox آج کی اس ویڈیو میں ہم Windows 7 کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے Windows 11 میں VirtualBox کا استعمال کرتے ہوئے تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑتی ہے ایک ہے Virtual Machine, VirtualBox اور دوسرا ہے Windows 7 کی ISO فائل تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم ان دونوں کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہتی ایزی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی ایک ویب براؤڈر اوپن کر لیں جیسے کہ میں کروم براؤڈر اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے VirtualBox ٹائب کرنا ہے VirtualBox آج کرنے کے بعد یہاں پر VirtualBox.org جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اسے اوپن کرینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے اوپنے Windows Boss کو آپشن ہوگا آپ نے یہاں پر Windows پر کلک کر کے VirtualBox کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے پہلے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے سے ڈاؤنل کیا ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ Windows 11 کے iOS image فائل کیسا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے براؤزر میں Windows 7 download ساچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے Microsoft کی ویب سائٹ سے یا کہیں سے بھی آپ نے اب بہت جگہوں پر آپ کو Windows 7 کے iOS image فائل مل جائے گی آپ نے سے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں میں نے Windows 7 کی ISO فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ VirtualBox کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے رائٹ کلک کریں run as administrator پر جائیں اور اسے انسٹال کر لیں سیمپل سی انسٹالیشن ہے جس طرح کوئی بھی ایک نارمل سا سوٹور آپ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں آپ نے اسے بھی انسٹال کرنا ہے ان میں آپ نے یہاں پر finish button پر کلک کرنا ہے تو VirtualBox آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے open ہوگا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں میں نے پہلے Kali, Linux اور Ubuntu انسٹال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اگر آپ نے ان دونوں کو انسٹال کرنا ہے یا انسٹال کرنے کا طریقہ یہاں پر اس کا name ٹائپ کرتا ہوں Windows 7 اس کے بعد نیچے وہ فولڈر ہے جہاں پر آپ کی Windows 7 انسٹال ہوگی اگر آپ کے پاس C ڈرائیو میں سپیس کم ہے تو آپ کسی بھی دوسری ڈرائیو میں جا کر Windows کو انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں ادر میں جاتا ہوں اور یہاں پر D ڈرائیو کو سلیکٹ کرتا ہوں آپ نے کسی بھی دوسری ڈرائیو میں جا کر وہاں پر ایک نیا فولڈر بنانا ہے اور اس کا نام لکھ دیں Windows 7 اس کے بعد آپ نے وہ فولڈر یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے فولڈر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں وہ چینج ہو چکی ہے جگہ اس کے بعد ISO image کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے Windows 7 کی ISO image جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کر رکھی ہوگی آپ نے یہاں پر ادر میں جانا ہے اور جہاں پر آپ کی یہ فائل پڑی ہے آپ نے وہاں سے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے چیک مارک لگانا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے اس کے بعد بیس میموری ہے میں 2GB ہی رکھتا ہوں اس کے بعد پروسیسرز ہیں اگر آپ کے باس سویلی بن ہے زیادہ تو اسے انکیز کر سکتے ہیں میں یہاں پر 2 کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر دسک image کے جو سائت ہے وہ رکھنا ہے جیسے کہ میں 100GB رکھتا ہوں minimum 50GB ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے اور finish بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سیٹنگ بھی جانا ہے سیٹنگ بھی جاننے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈسپلی میں جانا ہے سوڑی پر اس سسٹم میں جائیں اور یہاں پر جو فلا پی ایس ہو اس کو انچک کر دیں اس کے بعد ڈسپلی میں جائیں اور یہاں پر جو ہوگی وہ آپ کے ویچل باکس میں آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں اس کی جو سکرین سائز ہے یہاں پر فل سکرین سائز کر دیتا ہوں آپ یہاں سے فل سکرین سائز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر لینگویج کو اپنے نمبر پر سکرین ABO اس کے پ Roux آپ نے یہاں سے نسٹال نوبر بٹن پر کلک کرنا ہے وہ یہاں پر سیٹ اپ انسٹارٹنگ کا آپشان ہوئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے I accept ریسس کرنا ہے نمبر سکرین rum کنیشن کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیکر نمبر پر آپشان கرین کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ جو بی کی ایک ڈسک ڈسک یہاں پر آپ کے تقریباً 20 منٹ تک ٹائم لگ جائے گا آپ کو بتا ہے کہ ونڈوز 11 ہو ونڈوز 10 یا ونڈوز 8 کوئی بھی ونڈو ہو یہاں پر جتنی بھی انسلائچن ہوتی ہے اس میں آپ کے 20 منٹ تک 20 منٹوں لگ ہی جاتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر ویڈیو کا تھوڑا سا فاس فائر کر رہا ہوں اس کے بعد جیسے انسٹال ہوگا تو آپ کا کمپیوٹر آپ کا سوری کمپیوٹر کہہ رہا ہوں جو ورچول مشین ہوگی وہ ایک منٹ بار ری سٹارٹ ہوگی یہاں پر آپ کی ونڈوز 7 وہ یہاں پر دوبارہ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پر کمپیوٹر انسلائشن ہوگی دوبارہ یہاں پر ورچول مشین جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی دو تین مرتبہ آپ کا یہاں پر جو سسٹم ہوگا ورچول مشین کا وہ یہاں پر ری سٹارٹ ہوگا یہاں پر آپ کوئی بھی ایک نام لکھ سکتے ہیں جیسے میں ٹیکنیکل فکس جینل کر نام لکھ دیتا ہوں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے assemble دینچ کتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے نیکس کر دیں hi آ akkor میں ask me letter کا دیتا ہوں آپ کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک option سلیک کریں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ونڈوز 7 مکمل طور پر انسٹارٹ ہو کر آپ کے سامنے آجائے گی میں یہاں پر screen resolution کی سٹنگ دیتا ہوں جیسے کہ رائے کلک کر کے آپ یہاں پر جائیں گے جو بھی ریزولیشن آپ کے سکرین پر آپ کے منیٹر پر فکس آتی ہے آپ اسے یہاں پر سلیک کرنے تین سے چار اپشن ہوں گے آپ ان کو سلیک کر کے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک اپشن سلیک کر رہتا ہوں جو میرے منیٹر کے مطابق ٹھیک ہے میرے کال میں یہ والا اپشن جو ہے وہ میرے منیٹر کے لیے بہتر ہے اس کے بعد آپ نے گیا کرنا ہے یہاں سے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سٹارٹ بٹر بر جا کر سوری یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے ونڈوز کی پروپرٹیز میں جا کر تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں 2GB جو سامنس کی ریم رکھی تھی وہی ہے اس کے بعد 64 بٹ کا ونڈوز 7 کا آپریڈنگ سسٹم ہے جو ہم نے انسٹال کیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دس ایمج کا سائز چیک کر لیتا ہوں آپ یہاں پر ونڈوز 7 کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹارٹ بٹر پر جا کر ونڈوز 7 اپ ڈیٹ ٹائپ کریں گے اور یہاں پر آپ اپنی ونڈوز 7 کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس ساتھ سے بہت آسان طریقے سے ونڈوز 7 کو ونڈوز 11 میں ورچول مشین کے اندر بہت آسان طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تھانکس فار وچنگ دس ویڈیو